اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہماری چوتھی کلاس ہے ترجمہ تو القرآن کی تو آئیے ہم آج کا نیا سبق سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس یہاں پوری دنیا کو پوری کائنات کو مرد و ان سب کو محاطب کیا جا رہا ہے ناس اے لوگو عبدو عبادت کرو ربکم اپے رب کی اللذی وہ ذات خالقکم جس نے پیدا کیا تم کو واللذینا اور وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ عبدو سے مراد ہے یعنی عقیدہ تو حید احتیار کرلو اپنی جبی کو اپنے سر کو جکانا ہے تو کس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدو عبادت کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہاں پوری دنیا کو پوری کائنات کو سب لوگ کو کہا گیا مرد و ان سب کو ایک محاطب ہیں اے لوگو عبادت کرو کس کی اللہ تعالیٰ کی اپنی جبی کو اپنے سر کے کس کے سامنے جکانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے اہم جو یہاں اعلان ہو رہا ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے عقیدہ توحید ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں پالنے والا کون ہے ہمارا رب کون ہے ہمارا مشکل کشاہ کون ہے ہمیں دینی والا کون ہے ہماری مرادوں کو ہماری خواہشات کو ہمارا رازت کون اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اگر تم عقیدہ توحید اختیار کرلوگے تو تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا تقوی لا اللہ کون تتکون جب عقیدہ توحید اختیار کرلوگے تو اپنے اندر تقوی اختیار پاؤگے تقوی اختیار کرلوگے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ بہت اہم اعلان ہو رہا ہے پوری دنیا کے پوری کائنات کے لوگوں کے لئے او بدو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کونسی ذات؟ الَّذِي جَالَ لَكُمُ الْعَرْزَ الَّذِي جِسْنِ یا وہ ذات جالہ بنایا جالہ بنایا لَكُمُ الْعَرْزَ تمہارے لئے زمین کو فیراشا فرش یا بچونہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن السَّمَرَاتِ رِسْكًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادٌ وَأَنْتُمْ تَالَمُونَ الَّذِي وہ ذات جالہ جس نے بنایا لَكُمُ الْعَرْزَ تمہارے لئے زمین کو فیراشا فرش بچونہ وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو بِنَاءً چھت وَأَنزَلَ اور اُتَارَ مِن السَّمَاءِ آسمان سِ مَاعًا پانی کیسے بارش کی صورت میں فَأَخْرَجَا پس نکالا بِهِ سَاتھ اس کے مِن السَّمَرَاتِ فَلُو سے بنجر زمین کو سیراب کرنے والی کون سی چیز ہے بارش ان سے نکالنے والی کون سی چیز ہے بارش پھلو کو اگانے والی درختوں درختوں کو عباد کرنے والی کھیت کھلیان کو عباد کرنے والی کون سی چیز ہے بارش مِن السَّمَائِ آسمان سِ مَا آن پانی فَأَخْرَجَا بَسْنِقَالَ بِهِ سَاتھ اس کے مِن السَّمَرَاتِ فَلُو سے رِزْقَلْ لَكُمْ رِزَقْ تمہارے لئے فَلَا تَجْعَلُو بہت اہم فیصلہ فَلَا تَجْعَلُو بہت اہم حکم فَلَا تَجْعَلُو بس نا تم ٹھہراؤو نا تم مقرر کرو لِللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لئے انداداً کوئی شریع انداداً کوئی شریع یہاں ایک پیاری سی حدیث یاد آتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا مَا شَا اللَّهُ مَا شِیطَ اس پر حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَجَالِنِ اللَّهِ النِّدَّ کیا تم نے مجھے اللہ تعال کے ساتھ شریک تھا دیا صحابی رسول آنکہ کہنے لگا کہ جو کچھ چاہے اللہ اور اس کا رسول تو یہ بھی منع کیا گیا ہے فَلَا تَجَالُو بَسْنَا تُمْ فَحْرَاؤ یا مَقَرَرْ كَرُو لِللَّهِ اللَّهِ 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 کے ساتھ اندادن کوئی شریک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون عَرْتِتُمْ جَانُتِمْ کتنا اہم فیصلہ کتنا اہم حکم ہمارے لئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَأِنْكُنْتُمْ فِي رَيْبٍ وَأَنْكُنْتُمْ اگر ہوتم فی ریبن شک میں ریب کا مہنی کیا ہے شک مِمَّا اس چیز سے نَزَّلْنَا جُكِ اُتَارَا ہمْنے اس سے کیا مراد ہے قرآن پاک اَلَا عَبْدِنَا اپنے بندے پر فَاتُو پَسْلِيَاو اَغَرْهُو تُمْ سَچِي وَأَدُو پُکَارُو یعنی کہ دنیا میں رہ کے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں کسی کی پوجہ کرتے ہیں کسی کی بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والدن کیا فرمائیں گے وَأَدُو اور پُکَارُو اپنے گواہوں کو مِنْ دُونِ اللَّهِ سَوَائِ اللَّهِ تو آگے کیا ہے فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُو وَلَنْ تَفْعَلُو فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اوئی دتلیل کافرین فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُو پس اگر نا کرسکوگے تم وَلَنْ تَفْعَلُو اور ہرگز نہیں کرسکوگے تم یعنی کہ ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے کرنا تو دور کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے شریکوں کو کیسے گماہوں کو بلا سکیں فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي فَسْدَرُو تُمْ آگ سے اللَّتِي وَوْجُو وَقُودُ هَنَّاسُ جس کا اندن ہوں گے لوگ حاز امیر کس کی طرف جا رہی ہے لوگوں کی طرف ناس لوگ اللہم اللہ تَجِعَلَّا مِنْهُم وَقُودُ هَنَّاسُ جس کا اندن ہوں گے لوگ وَلْحِجَارُ اور پتھر اوئی دتل کافرین یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یا کافروں کے واسطے حاقی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوش خبری دے رہے ہیں وَبِشِّرُ اللَّذِيْنَا وَبِشِّرِ اللَّذِيْنَا آمَنُوا وَابِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّا تِن تَجْرِي مِنْ تَغْتِلِ نَحَاتِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَاتِ الرِّسْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا وَعُطُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَخْرَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبِشِّرُ اللَّذِيْنَا اور خوش خبری دیجئے کلوں کو آمنون جو ایمان لائے آمنون جو ایمان لائے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک انہ بے شک لاہم ان کے لئے جنات بغات ہیں جنتیں ہیں تجریف بہتی ہوں گے یا چلتی ہوں گے مِن تَخْت مِن تَخْتِ اُس کے نیچے سے کیا نہرے کُلَّمَا اور جب روزِقُ رِزَق دیا گیا مِنْحَا اُس سے حاضر امیر جی کس کی طرف جاری جنت کی طرف مِنْ سَمْرَا اُس کے میوہوں سے رِزْقًا رِزَق تو وہ کیا کہیں گے کیا کہنے لگے کون لوگ جنتی لوگ حاضر اللہ دی یہ وہ ذات ہے رُزِقْنَا جس نے رزق دیا ہم کو مِنْ قَبْلُ اور اس سے پہلے وَعُوتُ اور دیا گیا بے ہی ساتھ اس کے متشابہہ ملتا جلتا یا اس کے مشابہ وَلَهُمْ وَلَهُمْ اور اُن کے لیے فِيهَا اُسْمِ اَزْوَاجُمْ مُتَخْفَرَا بیبیاں ہوں گی نیک زوج کی جگہ ہے جمع ہے ازواج بیبیاں ہوں گی نیک یا صاف ستری وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جی یہ تھی ہماری الحمدللہ آج کی ترجمہ تلقران کی پانچ آیات انشاءاللہ پھر ہم آگے سے سٹارٹ کریں گے چھبیس آیتیں مبارکہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ